پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بلند فشار خون سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ماہرینے طب اسے خاموش قاتل مرز مانتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بلند فشار خون سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کی ابتداء دو ہتار پانچ میں ہوئی جس کا مقصد عوام کو ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات علامات بروقت تشخیص علاج اور حتیاتی تدابیر سے اگاہ کرنا ہے دنیا کے ساتھ عرب سے زائد عبادی میں سے ایک عرب پچیس کروڑ افراد ہائی بلڈ پریشر کے مرز میں مبتلا ہیں یعنی دنیا کے تقریباً بیس فیصد لوگوں کو بلڈ پریشر کے مرز کا سامنا ہے پاکستان میں بھی ہائی بلڈ پریشر تیزی کے ساتھ پھیلنے والی بیماریوں میں سے ایک ہے ایک سروے کے مطابق تقریباً باون فیصد پاکستانی عبادی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے اور باون فیصد لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کے مرز میں کیوں مبتلا ہیں لیکن بدقسمتی سے اگاہی نہ ہونے کے سبب پچیس فیصد مریضوں میں اس کی تشخیص ہی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ملک میں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہونے والی شرائم بات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں پچاس سال سے زائد عمر کے پچاس فیصد افراد ہائی بلڈ پریشر کے مرز میں یعنی ہر دسمہ پاکستانی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے اور ان میں سے ستر فیصد لوگ اس مرز سے ناواقف ہیں اسی لئے ماہرین طب اسے خاموش قاتل مرز بانتے ہیں